موسیقی ہمارچل میں آج اب تک کورونا کے 24 نئے مامڈے 188 ہوئے سوست چار کی گئی جان جرام سرکار کانگجو اور فائلو والی سرکار افسر شاہی بھی پریشان موکی شکنی ہوتری چمبہ میں نئے سال میں دوسری بار بھوکمپ رکٹر سکیل پر تین دشملہ دو رہی تی ورطہ اب سمچار وستار سے ہمارچل کیبنٹ کی بیٹھک میں سوشل گیدرنگ میں کسی پرکار کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے یعنی آئیو جنب وراج نیتی کارکرموں میں 50 لوگوں کے شامل ہونے کی شرط جاری رہے گی حالانکہ راجی نرباچرن آئیوگ کے آگرہ پر کیبنٹ نے انڈور بیٹھکوں میں 50 سے ادھیک لوگوں کو انمتی نہیں دینے کی شرط میں چھوٹ دینے کا نرنیلیا ہے اسے آئیوگ کو چناؤں سے سمبندید پرشکشن کارکرم پربھاوی طریقے سے چلانے میں مدد ملے گی شہری وکاس ایوم آواز منتری سوریش بھارتواج نے کیبنٹ فیصلوں کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سوشل گیدرنگ میں 50 ویقتیوں کے شامل ہونے کا نیم ابھی بھی جاری ہے سیم جہرام تھاکور کے ادھیکشتہ میں ہوئی کیبنٹ بیٹھک میں کورونا کے ساتھ برڈ فلو کو لے کر بھی چرچہ ہوئی لمبی چرچہ کے بعد پردیش بھر میں سبھی ستھانوں پر جہاں پروازی پکشو کے آنے کی سمبھاونا ہے وہاں پر نگرانے بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے لیے ویبھاگ کو آدیش چاری کر دیے گئے ہیں وہی مرد پکشو کے سیمپل لینے کے لیے ابھیان چھیڑا جائے گا سیمپل لینے کا ابھیان وہ مرد پکشو کو دفنانے کے لیے ایس او پی جاری کی جائے گی وہی نئی ویبستہ کے تحت اب کوچنگ کلاسز پچاس فیسدیک شمتہ کے ساتھ شروع کیے جانے کو لے کر بھی سہمتی بنی ہے اس کے لیے شکشو بھاگ ایس او پی جاری کرے گا ہیمارچل کیبنٹ کی بیٹھک میں چار زلوں میں لگائے نائٹ کرفیو کو لے کر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے شملہ کانگڈا منڈی اور کنڈو میں لگایا گیا نائٹ کرفیو ہٹا دیا گیا ہے یہاں سیم جاریم تھاکور کی ادھکشتہ میں ہوئی کیبنٹ بیٹھک میں کورونا کی ستیتی کو لے کر چرچہ ہوئی ہیمارچل میں اب کورونا کو لے کر حالات کچھ صدرے ہیں اور معاملے خم ہوئے ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہونے والوں کا آنکڈا بڑھ رہا ہے ایسے میں سرکار نے چار زلوں میں لگایا گیا نائٹ کرفیو ختم کر دیا ہے بتا دے کہ نومبر مہینے میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے شملا کانگڑا منڈی اور کلو میں نائٹ کرفیو لگایا گیا تھا پہلے نائٹ کرفیو رات آٹھ بجے سے سبح چھوئے بجے تک لگایا گیا تھا اس کے بعد اس میں ایک گھنٹے کی چھوٹ دے کر اسے رات نو بجے سے سبح چھوئے بجے تک کر دیا گیا تھا وہیں پچھلی کیبنٹ بیٹھک میں اس میں ایک گھنٹے کی اور چھوٹ دی گئی تھی رات دس بجے سے سبح چھوئے بجے تک نائٹ کرفیو کو لگایا گیا تھا ایسا نئے سال کو لے کر کیا گیا تھا اب سرکار نے نائٹ کرفیو کو پوری طرح سے ہٹا دیا ہے کانگرازیلا کی پانگچھل میں مردمیلے پروازی پکشوں میں برڈ فلو کی پوشٹی کے بعد سرکار الارٹ ہو گئی ہے شملا میں میڈیا سے باشیت کے دوران پیشو پالن منتری ویریندر کنور نے بتایا کہ پانگچھل میں کچھ پکشی مرے ہوئے پائے گئے ان کے سیمپل لے کر جالندر لیب بھیج گئے تھے وہاں سے ریپورٹ پوزٹیو پائے گئے اس کے بعد فائنل پوشٹی کے لیے سیمپل بھوپا ستیت بڑی لیب میں بھیج گئے وہاں سے بھی پکشوں میں برڈ فلو کی پوشٹی ہوئی ہے اب پوٹری کے 119 سیمپل لے کر جالندر بھیج گئے ہیں وہاں سے کیا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد نرنے لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پوزٹیو آتا ہے تو تورنت کاروائی کی جائے گی ہیماشل کرمچاری چین آئیوگ نے سانکھی کی سہائک پوست کورڈ 748 الیکٹریشن پوست کورڈ 754 اور فیلڈ اسسٹینٹ پوست کورڈ 766 کے لیخیت پریچھا کا ریزلٹ گھوش جت کر دیا ہے اس میں 66 ابھیرتی سفل رہے ہیں سفل ابھیرتیوں کا 15 نمبر کا ملیانکن کارکرم 20 جنوری کو صبح 9.30 بجے آئیوگ کے کاریالے میں ہوگا بتا دیں کی سانکھی کی سہائک پوست کورڈ 748 کے 14 پد انوبند آدھار پر بھرے جانے ہیں ان پدوں کے لیے 31 اکتوبر کو لکھت پریچھا ہوئی تھی 2095 پریچھا ارتھیوں نے پریچھا دی تھی اس میں 44 ابھیرتی آغامی پرکریا کے لیے چونے گئے ہیں الیکٹریشن پوست کورڈ 754 کے 5 پد انوبند آدھار پر بھرے جانے ہیں ان کے لیے 11 اکتوبر کو لکھت پریچھا آئیوجیت کی گئی تھی اس میں 1594 ابھیرتی پریچھا میں بیٹھے تھے 18 ابھیرتی سفل رہے ہیں فلڈ اسسٹینٹ پوست کورڈ 766 کے لکھت پریچھا 1 نومبر کو لی گئی تھی 311 نے پریچھا دی تھی اس میں 4 آغامی پرکریا کے لیے سفل رہے ہیں ریزلٹ نکالے جانے کی پوشٹی آئیوج کے سچیوڈ ڈاکٹر جیتیندر گورنے کی ہے ہیماچل میں آج اب تک کورونا کے 24 نئے ماملے سامنے آئے ہیں چمبہ میں 13 منڈی میں 6 کلوں میں 3 اور شملہ اور کانگرہ میں اب تک ایک ایک ماملہ سامنے آئے ہیں وہیں 188 کورونا پوزٹیو ٹھیک ہوئے ہیں سولن کے 109 کے 22 ہمیرپور کے 21 چمبہ کے بندرہ بیلاسپور کے 12 شملہ کے 6 سرمور کے 5 راہ ہلسپیتی کے 4 اور کنور کے 3 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں آج اب تک 4 کورونا سنکرمیتوں نے دم توڑا ہے شملہ میں دو چمبہ اور منڈی میں ایک ایک کورونا پوزٹیو نے دم توڑا ہے ہمارچل میں کولانگڑا 5832 پہنچ گیا ہے ابھی 1478 ایکٹیو کیس ہیں اب تک 53368 کورونا پوزٹیو سوست ہو چکے ہیں کورونا ڈیتھ کانگڑا 938 پہنچ چکا ہے ہمارچل میں ریکاوری ریٹ 95 دشمنہ 60 فیزدی پہنچ گیا ہے کورونا ڈیتھ ریٹ 1 دشمنہ 67 فیزدی ہے شیش سمجھا ٹریک کے بعد شریبالا جی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کانگڑا جہاں آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ملے بہترین چکت سا سوویدھائیں کارڈیولوجی، لیپروسکاپک، جنرل سرجری، بیورو سرجری، اوٹھوپیڈکس، پیڈیاترک، ریڈیو ڈائیگنوسیس، یورولوجی، گیسٹرو انٹرولوجی، اوف تھلیمولوجی، پیثولوجی، میڈیسین، اینستیسیا اور دینٹل جیسی اتیادھونیک اور بہترین چکت سا سوویدھائیں چووویز گھنٹے ایمرجنسی سوویدھا، نو بیٹ کے ساتھ کرٹیکل کیر یونٹ، کارڈیک مونیٹر اور دی فیبریلیٹرز، سینٹرول اکسیزن لائن اور وینٹی لیٹر سوویدھا ہماشر پردیش کے سب سے بڑے نیجی سواستے سیوہ پرداتوں میں سے ایک، شیبالا جی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کانگڑا، راشتی سواستے بیما یوجنا کے ساتھ سوچی بد، شیبالا جی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کانگڑا، بی پیل پریواروں کے لیے اسپتال میں کیشلس بھرتی ہونے کے ساتھ ہی ای سی ایچ کی بھی سوویدھا ہمارا پتہ شیبالا جی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل، بالا جی ویہار، اجید کانگڑا، سمپرک کریں 9218411108 پر شیبالا جی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹل کانگڑا نیتا پرتیپکش مکیش اگنیو ہوتری لگاتار کانگرس سمرتھر پرتیاشیوں کے لیے پرچار کر رہے ہیں، وہیں جوہرام سرکار پر بھی شب دبان چھوڑ رہے ہیں منگل بارکو نیتا پرتیپکش نے ہرولی میں نکڑ سبھا کو سنبوتیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر جوہرام سرکار کو کاغجو فائلو والی سرکار کہا جائے تو کوئی اتیش شکتی نہیں ہوگی جس سے افسر بھی پریشان ہے، سرکار صبح فیصلہ لیتی ہے اور شام کو بدل دیتی ہے، ایسی سرکار کے چورچہ افسر شاہی سے لی کر کرنچاری بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مکیش اگنے ہوتری کو گالیا نکال کر جوہرام سرکار کا کچھ نہیں بننے والا ہے، کام تو دھراتل پر کرنا پڑے گا مکیش نے کہا کہ جوہرام سرکار نے جیسے تیسے اپنے تین ورش بھی تا لیے ہیں، دو جار بائیس میں کانگریس سرکار آتے ہی پردیش کے سسٹم کا صدھار کیا جائے گا نئے سال میں ہماشل کے چمبہ زلا میں دوسری بار دھرتی ہلی ہے، آج تو پہر ایک بچ کر نو منٹ پر چمبہ زلا میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بھوکم کی تیورتہ تین دشملہ دو ماں پہ گئی ہے، بھوکم کا کیندر زمین سے پانچ کلومیٹر نیچے تھا بھوکم کی وجہ سے زلا میں کسی بھی طرح کا جانمال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بھوکم کے جھٹکے محسوس ہونے سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے پتہ دیں کہ وش 2020 میں دو جنوری کو بھی چمبہ زلا میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے دو جنوری کو رات قریب گیارہ بچ کر پینٹالیس منٹ پر آئے اس بھوکم کی تیورتہ دو دشملہ چھائے ماں پہ گئی تھی آج کیلئے خبروں میں اتنا ہی بنے رہیے ہماشل ابھی ابھی کے ساتھ نمسکار آپ کے سواستے کا پرہری شریبالا جی ہاؤسپٹل کانگڑا ہماشل